موسیقی 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 ماضی میں لیکن اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ پوری اسٹیبلشمنٹ ایک شخص کے پیچھے لگ جائے کہ وہ ہاں ایک دو باتیں ایسی ہیں جو ایک نہیں میں اس لیے یہ بات اور بھی پوچھ رہی ہوں کہ اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ میں نے سیکیورٹی ہاں سیکیورٹی کے حوالے سے چیف آف آرمیس آپ کو خط لکھا تھا لیکن مجھے وہاں سے کوئی جوابی موصول نہیں ہوا نہیں یہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو یہ کرس کروں کہ اس طرح نہیں ہوتا میں بڑی محضت کے ساتھ بڑی محضت کے ساتھ اکرم شیخ صاحب بہت پائے کے وکیل ہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک عام آدمی اٹھ کے چیف آف آدمی سٹاف کو کہے جی آپ مجھے سیکیورٹی دے دے اور چیف آف آدمی سٹاف جو ان کو سیکیورٹی مہیا کر دے وہ ایسا اگر کرتے تو ان کی سروسس کے خلاف جاتا تھا ایک طریقہ کار ہے اگر آکرم شیخ صاحب کو تھا تو وہ مطلقہ عدالت میں جا کے اپنی سیکیورٹی لے سکتے تھے میں نے نادی آپ کو یہ بات کی ہے کہ یہ انہی غیر ضروری بیانات کرنے دی جائیں یہ تو صرف اب ایک دلیل پیدا کر لی گئی نا سیکیورٹی کا سیکیورٹی ریزنس کا جو تھا وہ اس کے لیے میں نے بیس ترین فورم جو تھا یا کمیشن تھا یا پھر وہ عدلیہ دی جس نے کمیشن کو پوائنٹ کیا تھا اب اس کے علامہ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا اب ایک کسی موکل کا وکیل اٹھ کے جا کے چیفہ آمی سٹارک کو کہے کہ چونکہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے اور سیکیورٹی دی جائے وہ ایسا ممکن نہیں ہوتا دوسری بات ایک اور میں نعرض کر دوں جہاں تک آرٹیکل سیکس کا تعلق ہے غیر ممالک کے لوگ جو ہے ان پہ آپ آرٹیکل سیکس کا اطلاق اس وقت کر سکتے ہیں جو غیر ممالک کے شخص پاکستان میں موجود ہو اس ملک میں موجود ہو اس نے وہ ایک تو اس ملک میں موجود ہو کہ کیا ہو اس کا اطلاق تو اس کو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس ملکی آہ ٹیورٹری کے اندر ہے باہر وہ اطلاق نہیں ہوتا ہے اور یہ باتیں جو ہے یہ آپ کو لیگل پوائنٹس جو ہیں یہ تو پھر کوئی بڑے باہر کے بگم بھی یہ میری اپریزیر میں ایک بات ہی جو میں نے آپ کو آہ ارز کر دی ہے لیکن جو میں نے آپ کو سیکیورٹی کے ارواح حوالے سے بتایا اس کا فورم جو تھا وہ چیف و فائدنی سٹاف نہیں تھے اس کا فورم تھی وہ عدلیہ جہاں سے ان کو ریلیف ملنی تھی ٹھیک ہے شاکت بسرا صاحب آپ لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ ہاں ایک سیکنڈ واپس آتی ہوں شیئر رویل عسقہ صاحب شاکت بسرا صاحب مجھے یہ بتایا گا کہ ٹارنی جنرل وارہا یہ کہتے رہے کہ وہ جب آئیں گے ان کو مکمل طور پر سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے گی جتنے بھی ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں ان کے تحت ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے گی دوسری دہ وزیراعظم یوسف رزاگیلانی صاحب یہ فرماتے رہے کہ جی ایسا لگ رہا ہے کوئی وائیڈ سٹرائی آ رہا ہے ہم اس پہ کیوں اتنے ارپ اور روپے خیرش کرے اور سب سے بڑی بات ان کو آئین اور قانون کے ہی تحت نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو اتنی سیکیورٹی دے یہ آئین اور قانون سیکیورٹی پہ کیسے آ گیا نادیا میرے خیال میں آپ نے جن باتوں کا بھی ذکر کی ہے ایک ایسا شخص فراڈیا اور جھوٹا جو کہ نیوڈ ریسلنگ کا بھی امپائر ہو وہ پاکستان آ رہا تھا یہ تیہ ہونا تو ابھی باقی ہے نا شاکر پسرا صاحب یہ تو تیہ ہونا بھی باقی ہے سننے بات تو میری سننے نا پلیز نادیا آپ اپنی بات کر لیتی ہیں درمیان میں انٹرپٹ کر دی ہیں یا میری سننے بعد آپ نے قویسٹن کر لیے اپنا ایک ایسے شخص کو اگر ہم آنے نہ دینا ہوتا ہوتا ہم ویزا ہی نہ دیتے جب ہم نے اس کو ویزا دے دیا اور وہ بھبانگے دوہل اس بات کا اعلان کرتا پھر رہا ہے اور ہم اٹورنی جنرل صاحب کا بیان ریکارڈ ہے جب ہم اس کو ایک سیکیورٹی پروائیڈ کر رہے ہیں اور وہ یہ خواہش کرے کہ دو بیٹالین فوج میرے آگے پیشے لگے وہ سیکیورٹی جو احشیات امریکہ کے پریزننٹ کو بھی نہ ملتی ہو اس کو آج وہ دور نہیں ہے کہ اگر وہ یہاں آ جاتا تو اتنا دھیر نگری ہے کہ اسے زبردست یہاں جو بھی ہوتا ایک جوڈیشل کمیشن موجود تھا قانون کتابے ہوتا آئین کتابے ہوتا اور جہاں تک یہ بات ہے اگر وہ شخص یہ باتیں کرتا ہے تو اس کو سوال و جواب تو ہونے تھے نا اندر کہ بھئی آپ نے یہ بیان بھی ساتھ دیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس ای دورے پہ گئے تھے اور اسے یہ بھی جواب ہونا تھا کہ آپ نے پاکستان آبی روگ آرمی لکھا ہے اگر وہ ہمارے گاؤں میں ایک مثال دوں نہ دیا جب جو آدمی جھوٹا اور فرادیا شخص ہوتا ہے نا اس کو گدے پہ بٹھا گے پورے گاؤں کا چکر لگویا جاتا ہے وہ شخص جس نے پاکستان کی بنیادیں ہلا دیں وہ شخص جس نے پورے سن لیں میری بات وہ شخص جس نے اور یہ میرے شیخ صاحب بڑے معصوم بن رہے ہیں جو کہ تمام سازش جہاں پہ تیار ہوئی اور انشاءاللہ اس سازش کو ہم آپ قوم کے سامنے لے کر آئیں گے وہ میرے صاحب جنہوں نے فیصل آباد کے جلسے میں کہا تھا کہ آپ لے کر آئیں پارلیمانی کمیٹی میں ابھی تین دن انہوں نے انتظار نہ کیا اور میرے صاحب خود کتن دن پہلے سپریم کورٹ میں یہ گئے ہیں اور یہ خود چلے گئے وہاں سپریم کورٹ کے اندر پرانی باتیں شروع جائیں گی نا شاکت بسر صاحب چھوڑ دے ٹھیک ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ انتظار نہیں کیا وہ سپریم کورٹ پہ لے کے چلے گئے ان کو پارلیمنٹ پہ اعتبار کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں آپ نے ڈی جی آئی سائی کی بات کی کہ ان سے ہی سوال کیا جائے گا تو کیا ڈی جی آئی سائی سے سوال کیا گیا کہ بغیر کسی کو بتایا ہے بغیر کسی سے پوچھے وہ کیوں چلے گئے تھے منصور اجاز سے ملنے دیکھیں یہاں تک آپ یہ بات کرتے ہیں یہ باتیں ساری کھل گیا چکی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر پاکستان کا بیان آن ریکارڈ ہے ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں ہم لوگ آپ کو صرف ایک بات بتا دیں نادیا میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں ہم پہلے دن سے یہ کہتے تھے کہ سازش ہے اداروں کو لڑانے کی سازش ہے حکومت کے خلاف سازش ہے اس وقت سب لوگ کہتے تھے نہیں پتہ نہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کر دیا اب دودھ کا دودھ اور اب ہم کہتے ہیں آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے نہ دیا اگر اس کے بعد ثبوت ہیں اس میموں کے ہم پہلے دن کہتے تھے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے ایک وہ امریکن جو کہ لائلسٹ ہے امریکہ کا وہ جو اس وقت کہتے ہیں میں جنرل جونز کا دوست ہوں اس کی باتوں پر سب نے اعتباد کر لیا حسین حقانی جن کو بلا کر استیفہ لے لیا گیا اگر وہ ملزم ہوتے پہلی بات ان کی سچ کیمہ کو بتاتا ہوں وہ کبھی پاکستان واپس نہ آتے وہ پاکستان آئے ان سے استیفہ لیا گیا اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ابھی ایک دس سے گیارہ ایک دو مارا دوست آتا ہوتا ہے سنسنی خان وہ آج کدھر ہے وہ بتائے نہ آگے قوم کو جو کہتا تھا کہ تنی بڑی سازش کر دی اپنے آپ کو دوست کہتے تھے وہ تو حسین حقانی کا بھی دوست کہتے ہیں نہیں سنیں میری بات نہ دیا اب باتیں آپ تھوڑا سا میں آپ سے گزارش کروں گا آج اس کا اصل چہرہ قوم کے سامنے لے کے آئیں اگر اس کے پاس ثبوت ہیں شیخ اکرم صاحب جو اس کے میں کہتا ہوں یہ سارا پلانٹڈ معاملہ تھا شیخ اکرم صاحب کو کس نے وکیل کروایا یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ قوم کے سامنے لے کر آئیں گے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ہم نہ بھاگنے والے ہیں نہ سطیفے دینے والے ہیں نہ ٹینڈ پھوڑی لے کر جدہ جانے والے ہیں ہم نے پہلے بھی خون دیا ہے ڈٹ کرنگ سالسکو کا مقابلہ کریں گے اور ایک مادہ فک سلیر کر دوں اکرم شیخ کو کس نے اپوائنٹ کروایا تھا بسرہ صاحب میں بتاتا ہوں اکرم شیخ صاحب کو انہوں نے پوائنٹ رہا ہے جنہوں نے ان کو امبیسیڈر لگوایا تھا آپ کو پتہ ہے کہ یہی شیخ اکرم صاحب کو میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں امبیسیڈر لگایا تھا یہی شیخ اکرم صاحب کی آج آپ پندرہ دن پہلے کی جتنی ان کی گفتگو یا ٹاک شوز نکال کے دیکھ لیجئے کہ یہ بندہ کس کے ایجنڈے پہ چل رہا تھا اس کی دوریاں کہاں سے ہل رہی گی شیخ اکرم صاحب اس کا کوئی جواب دیجئے گا بڑا سنگین الزام ایک طرح سے آئیت کیا جا رہا ہے کہ شیخ اکرم کوئی وقیل بھی آپ لوگوں نے ہی لگایا ان کا اصل بات یہ ہے کہ نادیہ پیپلز پارٹی کے اور باہر سے کوئی دشمن نہیں ہے پیپلز پارٹی اپنی خود دشمن ہے یہ بات کرتے ہوئے سوچتے نہیں الفاظ پر کبھی غور نہیں کرتے میں اس پہ درہ ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے ذہن بھی ایک سوال آ رہا تھا یہ سازش ہے یہ پلانٹ کیا یہ سارا کچھ ہو گیا اس کا مطلب ہے چیف آف آدمی سٹاف جو پاکستان کے چیف آف آدمی سٹاف ہیں جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جو پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ذرا ان کے بیان پڑھ کے دیکھ لیجئے جو انہوں نے سپریم کورن میں جمع کروئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سازش کا حصہ ہے بسر صاحب کی بات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ چیف آف آدمی سٹاف اس سازش کا حصہ ہے وہ تو پاکستان گورنمنٹ کے ملازم ہیں آپ نکال دے ان کو بس ٹھیک ہے مقتصصہ جواب آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے مقتصصہ جواب میں نے آپ کو یہ اس کیا ہے کہ یہ تسلیم کریں کہ جو بیانات انہوں نے دیئے میمو کے حق میں کہ میمو بلکل درست ہے یہ بلکل ٹھیک لکھا گیا ہماری تحقیقات ہماری لانچ کاؤڈ کے مطابق یہ میمو جو ہے اسکیڈل ٹھیک ہے شاکت بسرہ صاحب بہت ویلیڈ ٹوائنٹ ہے کہ اگر آپ لو کہتے ہیں کہ ردید کا اکڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کیوں نہیں آپ ان کے کان کھیجتے ہیں کہ جی آپ کیسے اس کو حقیقت کہہ رہے ہیں کیسے آپ کو بیانات انہوں نے ہم نے پہلے دن سے کہا کہ ایک ان سائنڈ لیٹر جو کہ ہم تو خود کہتے ہیں کہ یہی تو سازش تھی کہ اس کو اور انہوں نے کیا بیان الفی دی انہوں نے بھی دخوا کہ وہ میمو کا وجود ہے ہم بھی کہتے ہیں وہ میمو کو اسی نے لکھا اسی نے بھیجا انہوں نے بھی یہی کہا ہے ہم نے بھی یہی کہا ہے ہم صرف یہ کہتے تھے کہ یہ کانسپائرسی ہے بہت شکریہ شاکت بسرہ صاحب بہت شکریہ رویل اسکر صاحب ناظرین پروگرام کا وقی پر ختم ہو گئے ہیں میمو کی آنے سے ہم بات کرتے ہیں منصور اجاز نے آنے سے منہ کر دیا ہے ان کے سیکیورٹی خشاہات ہیں لیکن اس کے ساتھ آتے ہیں امریکن سٹیزن کو اس بات کا بھی احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان کا قومی خزانے پہ بہت زیادہ بوجھ پڑے گا اگر وہ پاکستان آتے ہیں اس لیے وہ پاکستان نہیں آئیں گے پروگرام ہے کوئی جواب سے دیجئے نادیم ارزا کو اجازت اللہ حافظ